نمسکار آداب امیر خسرو کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی زبان تڑکی ہے اور مجھے تڑکی نہیں آتی کاش ایسا ہوتا کہ میں اپنے محبوب کی زبان بول سکتا کچھ لوگ نئی بھاشائیں سیکھتے ہیں اپنے محبوب کی خاطر کچھ وہ ہیں جو کسی نئے دیش کے سفر کے لیے وہاں کی زبان سیکھتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ویسے ہی نئی نئی زبانیں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے ویسے آج کل ڈاکٹر سالہ دیتے ہیں کہ عمر کے ساتھ سست پڑھتے دماغ کی دھار تیز کرنے کے لیے نئی بھاشا سیکھنا اچھا ہے وجھے کوئی بھی ہو ایک نئی بھاشا ایک نئی دنیا کے دروازے کھولتی ہے آج کتاب کولم کے لیے جو کتاب میں نے چنی ہے وہ ہے ہندی اور اردو ساہتے کے پہلے اتحاسکار کہلانے والے فرانسیسی اوریانٹلسٹ گارسا دتاسی کی لٹیچرز آف ہندوستان جس کا مول فرنچ بھاشا سے انگریزی میں انواد کیا ہے کشور کورو نے پراکاشک ہیں سمپرک پپلشز کولکاتا انگریزی انواد دو ہزار بیس میں پراکاشت ہوا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ہندی انواد اس پوڈکاسٹ کی ریکارڈنگ کے دوران یعنی آگست دو ہزارے کس میں وانی پراکاشن دلی سے چھپ کر آیا ہے کشور کورو نے اس کتاب کا انواد کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی کیا گارسا دتاسی کبھی بھارت کی یاترہ پر گئے ان کی ہندوستان اور ہندوستانی بھاشاں کی ساہت میں رچی کیسے پیدا ہوئی بہت سے سوال ہیں سب سے پہلے کشور گورو سے یہی جان لیں کہ کون تھے گارسا دتاسی اور انہیں ہندی اردو ساہت کا پہلا اتحاسکار کیوں مانا جاتا ہے دراصل اٹھارہ سو انچالیس میں پیریس میں فرانسیسی بھاشاں میں تاسی نے ایک کتاب کا پہلا وولیوم پرکاشت کروایا تھا شیرشک تھا شب دشتر ترجمہ ہوگا ہندوی اور ہندوستانی ساہت کا اتحاس یہ تاسی کا اتی مہتپورن اور کافی ورہت کام ہے اس گرند میں تاسی اردو ہندی میں ہائی اور پاپلر کلچر میں چھپنے والے پدھی اور گدھی رچناؤ کا ویوستیت ویورن دینے کا پریاس کرتے ہیں دراصل یہ ہندی اردو بھاشاوں کے اتحاس لیکن کا پہلا ویشتریت پریاست تھا اس ورہت گرند کے دو سنسکرنٹ چپے پہلے سنسکرنٹ کا پہلا وولیوم جس میں لگ بگ ساڑے چھے سو پنے تھے اٹھارہ سو انچالیس میں اور دوسرا وولیوم جس میں بھی لگ بگ ساڑے چھے سو پنے تھے اٹھارہ سو سیتالیس میں چپا پہلے وولیوم میں پہلے ایک چھوٹی پرستاونہ ہے جس میں ہندوستانی بھاشا کے اتحاس اور اس کتاب کے سروتوں کے بارے میں چرچا ہے پھر یہ پہلا وولیوم ہندوستانی لکھوکوں کے کموں بیش دیرگ جیونیوں کو سمرپت ہے یہاں لکھوکوں کا ذکر ان کے رچنا کال یا وشہ وستو کے حساب سے نہیں بلکہ alphabetical order کے انسار ہوا ہے اس کے بعد ایک appendix ہے جو کی دراصل ایسی ہندوی اور ہندوستانی رچناو پرکاشت یا پانڈولی پی روپ میں کی ایک لسٹ ہے جن کی چرچہ بیبلیوگرافک حصے میں نہیں ہو سکی تھی اس کے پرشاہ دو ٹیبل ہیں جن میں لکھوکوں کے ناموں اور رچناو کے شیشکوں کا اس گرنت میں سمبندیت پریشت سنکھیا کے ساتھ اُلےک ہے پہلے اور دوسرے وولیوم کے پرکاشن میں کافی انترال ہوا دوسرے وولیوم میں پہلے ایک پرستاونہ ہے جو کی ہندوی اور ہندوستانی گدی و پدی دونوں میں پرچلت بھن بھن ویدھاؤں یعنی جانر کی چرچہ کرتی ہے تت پششات تقریباً چھے سو پنے میں بھن لکھوکوں کی رچناو کے انش وشہ وستو کے لیہات سے دیئے گئے ہیں یہاں کیول فرانسیسی انواد ہیں مول ٹیکس نہیں پہلے انواد دیا گیا ہے پھر ویویچنا اور ورنن جس میں فٹ نوٹس بھی ہیں انت میں ایک ٹیبل آف کنٹنٹ اٹھارہ سو ستر اٹھارہ سو اکھتر میں تین وولیومیں چپا ان تینوں وولیوم میں ہر ایک میں بھی تقریباً ساڑھے چھے سو پٹیں تھے تاسی کے نصار پرانے سنسکرن کا پنہرابلوکن کر سدھار کر اور اس کی جانکاریوں میں اضافہ کر یہ سنسکرن تیار کیا گیا تھا تو اس کافی بڑے کام کے لیے ہی تاسی کو ہندوستانی کا پہلا اتحاسکار مانتے ہیں گارسان تا تاسی میں نئی بھاشائیں سیکھنے کی رچی کیسے پیدا ہوئی یہ کہانی ان کے بچپن سے جڑی ہے فرانس کے بندرگاہ مارسے کے ایک مدھے ورگی پریوار میں سترہ سو چورانوے میں ان کا چند ہوا پتہ بندرگاہ پر کام کرتے تھے اور تاسی کو اکثر ان کے ساتھ جانے کا موقع ملتا جہاں وہ جہازوں میں آنے والے ناوکوں اور ویاباریوں سے ملتے ان سے باتیں کرتے پوروی دیشوں کی نئی نئی بھاشائیں سنتے لہٰذا کم عمر میں ہی وہ عربی بھاشا سمجھنے اور بولنے لگے آگے چل کر پیریس یونیورسٹی میں انہوں نے عربی، فارسی اور ترکی بھاشائیں سیکھیں اور اٹھارہ سو بائس میں ڈگری حاصل کی فرنچ ریولیوشن کے بعد فرانس میں پسچم ایشیای بھاشاؤں کو سیکھنے سکھانے پر خاصہ زور تھا مگر اس زمانے میں مغلوں کی شان و شوقت کے خصے بھی فرانس میں مشہور تھے بھارت میں برٹش راج تھا بھارت آنے والے بہت سے برطانی ادھکاری ہندوستانی زبان سیکھتے تھے کیونکہ یہ ان کی ضرورت تھی ہاں ایک بھاشاوت کے روپ میں جن کا نام ہندی ساہت کے اتحاس میں عزت سے لیا جاتا ہے وہ تھے جارج گریرسن گریرسن اٹھارہ سو ستر میں بھارت آئے تھے گریرسا تتاسی کا کام ان سے بھی پہلے کا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ فرانس میں ہندی اردو بھاشا اور ساہت پڑھنے کا یہ آگرہ کیوں تھا کشور کورف دراصل اٹھارہوی شتابدی میں ہندوستان ایک ایسی جگہ تھی جسے یوروپین طاقتیں سینجہ طور پر اور بودھک طور پر دونوں ہی طرح سے قبضہ کرنا چاہتی تھی بیٹے نہ صرف ملیٹری طور پر ہندوستان میں کامیہ ہوا بلکہ انٹیلیکشوال طور پر بھی بھارت کے آدھیان میں آگے نکل گیا پھر بھی جرمنی اور فرانس میں بھی سنسکرط اور آنے بھارتی بھاشاوں کو لے کر کافی روچی تھی کور ملا کر ان تینوں دیشوں میں ہی کلاسیکل ہندوستانی بھاشاوں کو پڑھنے کا روزان تھا انتر جس چیز میں تھا وہ تھا ورنیکولر بھاشاوں کو پڑھنے کو لے کر بیٹے نہ بھارت پر شاشن کر رہا تھا تو وہاں کے روزمرہ کے شاشن کو لے کر ان میں زیادہ روچی تھی کہ بھارت کے آم بولچال کی بھاشاوں کو ورنیکولر بھاشاوں کو پڑھا جائے جبکہ فرانس اور جرمنی کے ویدوان عمومن سنسکرپ کو پڑھنے میں اور عرب دنیا کے لیہا سے عربی کو پڑھنے میں جالا روچی رکھتے تھے تو یہ بات سچ ہے کہ ہندوستانی ہندو اردو کو پڑھنے میں فرانس پیچھے تھا بریٹر کا مقابلے دراصل تاسی کے گرو سلویستر دساسی عربی فاشا کے ہی ویدوان تھے اور تاسی نے بھی شروع میں عربی فارسی اور ترکی کا ہی ادھیان کیا لیکن بعد میں لیگ سے ہٹ کر انہوں نے ہندوستانی جوان یعنی کہ اردو اور ہندی یعنی ہندوی میں روچی لینی شروع کی ان کے انسار یہ جیونت بھاشایں تھیں اور ان میں ایک جیونت سہیت فل فول رہا تھا نئے اکبار اور پترکائیں بھی نکل رہی تھی تو تاسی نے انہی کے اور تاسی کے گرو نے بھی پھر اپنے رتبے کا استعمال کر ہندوستانی بھاشا کے ادھیان کے لیے پیریس میں ایک ڈپارٹمنٹ کھلویا تو تاسی فرانس میں ایک اپواد تھے جس نے سنسکرط عربی فارسی کے بجائے ہندی اردو میں دلچس پی لی گارسان تاسی نے ہندی ہندوی اور ہندوستانی بھاشاوں اور سہیت کے ادھیان ادھیاپن کی ساتھ ساتھ بہت سی کتابیں لکھیں ہندی اردو کے ورہت ادھیاس کے علاوہ انہوں نے اسلامی کلچر اور مصحب پر لکھا اور فارسی کی کلاسک داستان گلے بکاولی کا بھی سنکشپت انواد کیا کشور کورو نے لٹرچرز آف ہندوستان شیرشک سے جس کتاب کا ہندی اور انگریزی میں انواد کیا ہے اور وہ بھی پہلی بار اس کا وشہ کیا ہے اور کیا ہے اس کتاب کا سوروب کشور کورو تاسی ہندوستانی کی اپنی ککشا کے آرم میں ہر سال ایک ویاکھیان دیا کرتے تھے جس میں بیتے ورش میں مکھیتہ اتر بھارت کی بھاشائی سائتک گتویدیوں کی چرچہ ہوتی تھی سن اٹھارہ سو پچاس سے اٹھارہ سو ستتتر کے بیچ کے ویاکھیانوں کو تاسی سوتانتر لیکھوں کے روپ میں پرکاشت کرتے رہے ان کا شیرشک رکھا لالونگ ایلا لٹیراتیور ہندوستانی دیسکور دوویرکیور دوکور دیوکور دیندوستانی رویو آنویل جس کا انگریزی میں اگر انواد کریں تو شیرشک کا انواد ہوگا ہندوستانی لینگویج اور لٹیرچر اوپننگ ڈسکورس اوپ دہ ہندوستانی کلاسز ان اینوال ریبیو ان میں سے اٹھارہ سو پچاس سے لیکر اٹھارہ سو انہتر تک کے ویاکھیانوں کو پیریس میں اٹھارہ سو چوہتر میں ایک الگ پستک کے روپ میں پرکاشت کیا گیا تھا میں نے اسی پستک کے دویتیہ سانسکرن کے ایک انشکہ انواد کیا ہے اٹھارہ سو پچاس سے اٹھارہ سو ساٹ کے درشک میں کل نو بھاشن ہوئے کیونکہ اٹھارہ سو سنتاون کا بھاشن جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا ویدرو کے وجہ سے جو اتھل پتھل مچی تھی اس وجہ سے تو ان نو بھاشنوں کا میں نے انواد کیا ہے ان ویاکھیانوں میں بھارت کے سامانی اتحاس اور خاص کر ان کے لکھک لکھکوں کا نظریہ کتاب کی مہتتہ آدھی کے باری میں ہمیں جانکاری ملتی ہے تاسی سہیتک پرویتیوں کی بھی چرچہ کرتے ہیں اس سندر میں وہ کعوی کے لیے بھارتیوں کے روزان کا بھی ذکر کرتے ہیں بھارتی سماج وشیشکر یہاں کے دھرموں میں ہو رہے پریورتن یا وکاس کا بھی ملتا ہے تاسی بتاتے ہیں کہ شروعات میں بھارتی آدھونک شکشہ کے ویروہدی تھے لیکن انگریزوں کی حکومت نے انگریزی بھارتیوں کے لیے او پریہارے بنا دیا ہے سال در سال اتر بھارت کے سبی شہروں سے چھپنے والے انیکو اکھواروں پترکاؤں آدھی کبھی تاسی وستار سے وٹن شہروں میں ہر سال کتنے نئے چھاپے کھانے ستھابید ہوئے اس کی بھی جانکاری ملتی ہے تاسی کی نظر بہت دیکھ رچناؤں پر تو ہے ہی پر وہ ساتھی ساتھ آم پرچلن کی رچناؤں جسے پھر بہرہمی سے کجل بھی دیا گیا اس ودوانس میں ظاہر ہے جانمال کی بھاری چھتی ہوئی اور اس کے علاوہ کئی پستکالے اور سہیتک سنرچنائی بھی نشت ہو گئی تتھا کئی پتر پترکاؤں کا نکلنا پویتر بند ہو گیا مغل اور انی راج گھرانوں راج شاہی سے جڑے وشش لوگوں اور ودوانوں کے سنگرہوں میں موجود سیکڑوں ہزاروں پانڈولوپیا آدھی بھی جلا دی گئی اور برواد ہو گئی اس ودوانس سے پہلے سہیتک کریا کلاپوں رچناؤں آدھی کا تاسی دوارہ دیا گیا ویورن اس لیے بھی اتی مہتپورن ہو جاتا ہے کیونکہ ان ویلوپت رچناؤں میں سے کئیوں کی جانکاری کیول انہی ویخیانوں میں درج رہ گئی ہے کشور گورف نے تاسی کی کتاب لٹرچرز آف ہندوستان کا مول فرنچ بھاشہ سے انواد کیا ہے آپ پوچھیں گے یہ کیسے سمبھف ہوا تو بات اتنی پوچھمی بھارتی مہساگر کے فرنچ دویبوں کے فرنچ اور کریول بھاشی ساہتی پر پہ پہ کی ہے تو گارساند تاسی کی اس کتاب میں ان کی دلچسپی کیوں ہوئی مجھے 2015 میں تاسی کے کام کے بارے میں پتا چلا میرے ایک میتر جو اتحاس کے شوط کرتا ہے اور تاسی پر جنہوں نے کام کیا ہے ان کی ہندوستانی ساہیتی کے اتحاس اور ان کے بھاشنوں کے بارے مجھے جانکاری ملی تاسی کے ان کتابوں کے بارے میں ان سے پتا چلا چونکہ ان بھاشنوں کا انگریزی ہندی اردو میں یا تو انواد ہوا ہی نہیں تھا یا ہوا دو اور بھاشنوں کا انواد ہنس میں پھر چھپا پھر میں نے 1850 سے 1860 کے بیچ کے بھاشنوں کا انواد کرنے کا سوچا کیونکہ 1857 کی ودروح کی وجہ سے یہ جو دشک تھا یہ کافی اُتھل پُتھل والا دور رہا بھارت میں ساتھی اسی دشک میں ہندوستان کی مہیلہ رچناکاروں کے بارے میں بھی 1850 کا ایک article اس پہ نظر پڑی اس کا وینواز شامل کر لیا تاکہ اس دشک کی ساحیت بھاشای اور پترکاریت سمبھن دیگیو کا ایک پانورامک view مل سکے گارساند 1850 نے اپنا سارا جیون ہندی اردو کے نام کر دیا تو کشور کورو فرنچ بھاشا اور ساحیت کے پرتی سمر پتر ہیں کشور کورو کتاب کی بھومی کا میں سنکیت کرتے ہیں کہ تاسی کے ان lectures میں نہ صرف ہندی یا اردو یا تاسی کے شبدوں میں ہندوستانی بھاشاوں میں لکھے جا رہے ساحیت کی چرچہ ہے بلکی اس سمیں کی گھٹناؤں راج نیتک اُتھل پتھل کی بھی چلک ہے تو کن بڑی گھٹناؤں کی تاسی صاحب نے چرچہ کی ہے اور کیوں ایسا اس لیے بھی ہے کہ 1850 سے 1860 کے دشک میں دیئے گئے تھے جن کا انواد میں نے کیا دشک کے بھاشن ہے جیسا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اُتل پتھل کا دور تھا 1857 کا ویدر اسی دوران ہوا اگر چھوٹے موٹے راج نیتک ساماج پرسنگ کو چھوڑ بھی دیں اور صرف بڑی گھٹناؤ کا ہی ذکر کریں جن کے بارے میں ان بھاشنوں میں چرچ ہے تو اس لہذا سے دو تین پرسنگ میرا دھیان میں آ رہے ہیں پہلا 1856 کے بھاشن میں عوض کے نواب واجد علی شاہ کے ستہ سے ہٹایا جانے کے مددے سہی بھاشن شروع ہوتا ہے اس کی چرچ سے یہ بھاشن شروع ہوتا ہے اس لیے بھی روچ ہے کیونکہ واجد علی شاہ صرف شاشک ہی نہیں تھے بلکہ رچ نا کار بھی تھے اور رچ نا کا ذکر تاسی کرتے ہیں 1857 کے بھاشن میں جو بھاشن دیا جیسا کہ ہم بھلی بھاتی سمجھ بھی سکتے ہیں راج نیتک گھٹ نا کا بہت ذکر شروعات میں ہی ودرو کی وجہ سے بنی گمبیر حالات کا وسترط ویورن ہے تاسی کے کئی کورسپونڈڈ بھی اس حصہ میں مارے گئے تھے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے جیسے سر فرانسس ٹیلر کے بارے میں ذکر ہے کہ کس طرح سے ان کی موت ہوئی اس میں بتاتے ہیں اور اس سندر میں چونکہ وہ دو ساشکوں کے ساہیتی کی چرچہ کر رہے ہیں ان دو الگ بھاشنوں میں تو کہ پر وہ ایک کوٹ ڈالا ہے جو اس کا ورنن کرتا ہے کہ بادشاہوں کے کتھن کتھنوں کے بادشاہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہ کتنا پرحاب تھا ان کی میں تو وارشک بھاشن ہی نہیں ہو پایا ہر سال وہ جو بھاشن دیتے تھے وہ ان ٹھا میں نہیں ہو پایا تو اس بھاشن کا نہیں ہونا بھی ایک طریقے سے اس دور کی اتل پدل کو چنید تا سی بتاتے ہیں بھاری اتل پدل کی وجہ سے اتر بھارت میں ساہیت گتیویدیاں ایک طرح سے ٹھپ ہو گئی ہیں اور جو کچھ گتیویدیاں ہوئی بھی ہیں ان میں سے کئی جانکاری سروتوں کے ابھاو میں تاسی تک نہیں پہنچ پائی اٹھارہ سو ان سٹ کے بھاشن میں اس ان ڈیا کمپنی کے بجائے بریٹن کی مہارانی سیدھے افشاشن سمحالیں گی بھارت کی یہ گھوشنا جس پروکلمیشن میں ہوئی وہ پروکلمیشن بھارت کے الگ شہروں میں پڑھا جا رہا ہے وہ کن بھاشاؤں میں چھپا ہے اور اس طرح کے ذکر بھی بھاشن میں ملتے رہتے ہیں واجد علی شاہ کا ذکر ہوا تو ان کا شیر یاد آتا ہے جو انہوں نے لکھنو سے نکالے جانے کے وقت کہا تھا درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں اور یاد آتا ہے بہدر شاہ زفر کا شیر جو انہوں نے رنگون کی جیل میں کہا تھا کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں کیسی وڈمبنا ہے کہ ایک طرف تاسی اردو شاعری اور شاعروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسری طرف انہیں دربدر کرنے والی حکومت کی پرستش سوال اور بھی باخی ہیں مثلا تاسی صاحب کے سورسز کیا تھے ان کی لکھے کتابوں کا اپنے سمعے میں کیا مہتو تھا کن کتابوں کے دوسری بھاشاؤں میں انواد ہوئے ہیں لیکن ان سب سے پہلے کشور گورف سے سنیے لٹرچرز آف ہندوستان کی ایک انش کا ہندی انوانت آٹھوہ ویاکھان دس دسمبر 1857 اتر بھارت میں اس ورش جو بھیاوہ گھٹنائی ہوئی ہیں وشیش کر اتر پشن پرانتوں میں جو کی وہ پرانت ہیں جہاں کی مکھی بھاشا ہندوستانی ہے اور جہاں وہ وشیش طور پر وکشت ہے ان کی وجہ سے وہاں ساہتیک کارے بلکل ٹھپ ہو چکے تھے اس لیے میں اپنے وارشک ویاکھان میں عام طور پر جو اردو اور ہندی زبانوں کے پرکاشنوں اور اکھباروں کی سنخیہ آدھی سمبندی ویورن دیتا رہا ہوں وہ میں اس دفعے نہیں دے پاؤں گا یہ آپ کو گیا تھا کہ ہندوستان کی انگریزی حکومت کے خلاف ایک نئی اور بہت اسامانی بغاوت کی شروعات ہو چکی ہے یہ بغاوت اسامانی اس لیے ہے کیونکہ جو بھی کہا جائے لیکن ہندوستانی لوگ اپنی من موجی اور اتیاشاری سودیشی سرکاروں کی تلہ میں انگریزی سرکار کو بہتر سمجھتے ہیں یہاں انگریزی سرکار بھلے ہی بہت پتری تلی نہ ہو لیکن کم سے کم ستھاپت نیموں کے انروپ چلتی ہے انیک ہندوستانیوں سے مل کر اور انہی کی کرتیوں کو پڑھ کر یہ تاتھی مجھے گیات ہوا ہے پھر بھی انگریزوں کا یہ سندھر ہندوستانی سامراج جس کی یوروپ کی راشت پسند سا کرتے ہیں اور جسے ارشیہ کرتے ہیں اچانک سے ہنسک طور پر ہل گیا ہے جیسے کہ Thomas Moore کی ان پدیوں کو سارتک ثابت کرنے کے لئے All that's bright must fade the brightest till the flittest یہ تھا گارسان 28 کے 1857 میں دیئے گئے لیکچر کا ایک انچ 1850 سے 1860 کے بیچ دیئے گئے ان کے لیکچرز کا انگریزی اور ہندی مینو بات کیا ہے کشور گورو نے اس کا انگریزی سانسکرن Literatures of ہندوستان سمپر Publishers کولکتہ سے 2020 میں تکا اتحاس نام سے وانی پرکاشن ڈلی سے اگست 2021 میں چھپ کر آیا ہے گارسان 28 کے لیکچرز پڑھتے ہوئے اور خاص طور پر 1869 کا نما لیکچر پڑھتے ہوئے مجھے ایک بات بار بار پریشان کرتی رہی اور وہ یہ کہ 1857 کے دوران کتابوں پانڈولیپیوں کے نشت ہونے اور ساہتتک رستھارہ کے سوک جانے کا دکھ ہے مگر ویدرہوں کو کچلنے کی پرکریہ میں دلی میں جن بُدھے جیویوں کو مار دیا گیا ان کے لیے افسوس نہیں جتاتے ایسا کیوں تھا کہ ایک طرف گارسان 28 کو ہندوستان کی بھاشاں اور ساہتتے سے اتنا پریم ہے کہ وہ اپنا پورا جیون ان کے نام کر دیتے ہیں دوسری طرف ان کی ساہنبھوتی ہندوستان میں برطانی حکومت کرنے والی ستہ سے ہے نہ کی ہندوستانی عوام سے جو غلامی کے خلاف بخاوت کرتے ہیں کشور کورف کی اس وشے میں کیا رائے ہے تاسی کا ماننا تھا کہ اس کے بعد سے فرنچ لوگ کی بھارت میں روچی مکھیتہ intellectual ہی رہی ساتھ میں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ بھارت کے vernacular بھاشاں کو پڑھنے میں انگریزوں نے بڑت حاصل کی ہوئی تھی بریٹن میں ہی اس پر بہت کام ہوا تھا بریٹش ویدوان بھارت میں بریٹن کے پستکالیوں اور انیس انگریزوں میں سمکالین ہندوستانی اور ہندوستان کی بھاشا کو پڑھنے کے لئے پرچور سامگری پلگ تھی اس لئے ہندوستانی بھاشا کے ادھیان کے لئے تاسی انگریزوں پر کافی حد تک نربھر تھے یہاں تک ہندوستانی بھاشا کے ساہیت کے اتھیاس پر جو ان کی گتابین انہیں بریٹن کی مہارانی کو سمرپت کیا تھا تو میرے خیال سے ان سب وجہوں سے ہی اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو لکھ رہے تھے ان بہت حد تک انگریزوں کے کام کا تھا کیونکہ وہ بھارت کے سمکالین اتھیاس سمکالین بھاشا کے سروت پڑتی تو اس وجہ سے بھی ان بھارت کے ساتھ چانوبوتی تھی اور بھارت میں شاشن ہے اس سے ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی بے شک تاسی کے سب سے بڑے پیٹرن انگریز تھے اور اس لیے بھلے ہی وہ بھارت میں بھارت شاشن کے سمرت رہے ہوں لیکن بھارت کی بھاشاؤں ہندی اور اردو کے پرتی ان کا پریم اپنی جگھے تھا 1857 کی کرانتی کے بعد دیئے گئے اپنے لیکچر میں انہوں نے کہا لڑائی نے قلم کو سنن کر دیا ہے گنگا کی ساہت تک لہریں بھی دو ورشوں تک خاموش رہیں اس کے باوجود مجھے خبر ملی ہے پہلے پھول کھل گئے ہیں ان میں شاعری ہے اتحاس ہے اور حال کی اُدھل پتھل کے بارے میں نبند ہیں کشور گورف نے لٹرچرز آف ہندوستان میں گارسان تاسی کے 1850 سے 60 تک کے 9 لیکچرز کے علاوہ ایک چپٹر ان محلاؤں کے بارے میں شامل کیا ہے جو اس زمانے میں لکھ رہی تھیں تو میرا سوال تھا کون سے بڑے ناموں کا ذکر کیا ہے تاسی نے اس نبند میں اس لیکھ کا مول شیرشک ہے جس کا انگریزی منواد ہوگا فیمل پویٹس ان انڈیا اوریجنل دس پنوں میں یہ لیک تھا ایک ریویو میں چھپا جس کا نام تھا ریویو دل لگیو دل لاجیری اے دے کولونی یعنی انگریزی میں انواد کریں تو ریویو آف دی اور آف الگیریا آف دی کولونیز تو اس ریویو کے مائی 1854 کے انگ میں یہ آرٹیکل چھپا تھا تو تاسی اس آرٹیکل میں بھارت میں کعوی رچنا کرنے دیتے ہیں تو ایسا پردیت ہوتا ہے کہ اس آرٹیکل کا مقصد رچنا کاروں کا گمبیر ادھیان کرنے کے بجائے آم پاٹکوں کو کچھ نیا مہیا کرنا ہی تھا حالان کی تاسی ہندو اور مسلمان رچنا کاروں کے سانسکرط بھینیتہ پر بچار رکھتے ہیں اور اس بشائی پر بھی بھارت کے مسلمان سانسکرط طور پر ترکی اور ان اسلام ملکوں کے مسلمان سے کیسے الگ ہیں ان مہیلا کعوے رچنا کاروں میں میرہ بھائی کرما بھائی مہالی کچند ایسے پریچت نام بھی ہیں اور کئی اپریچت نام بھی ہیں جیسے چھوٹی بیگم دلبر دلہن بیگم جان صاحب زینت آدی گارسان دیت تاسی اردو بھاشا کو مانجنے کے لیے اور بھارت کی قطویتیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے ارادے سے تین بار برٹن گئے لیکن بھارت اور بھارتی بھاشا صاحب میں اتنی گہن رچی کے باوجود وہ کبھی بھارت نہیں گئے جیسے آپ نے سنا ہندوستان کی گھٹنا اور ساہت تکت بیدھیوں کی زیادہ تر جانکاری وہ برٹن سے ہی حاصل کرتے تھے کشور کورف سے میں جاننا چاہا کہ بھارت میں تاسی کے اور کیا سورس تھے یہ صحیح ہے کہ تاسی کبھی بھارت نہیں آئے ماتر تین دفعے وہ انگلینڈ گئے جہاں انہوں نے بھارت سمبندی پرچور کلیکشن کا ادھیان کیا تو کہ انگلینڈ جا کر اور فرانس میں رہا کر انہوں نے بھارت کے بارے جانکاری کھٹی کی اور اتنا کچھ لکھا ان کے حساب سے east india office کے پستکالے کا ہندوستانی کئی کئی کورسپونڈن تھے جن کا ذکر وہ اپنے بھاشنوں میں کئی بار کرتے ہیں جیسا کہ میں سر فرانس ٹیلر کا ذکر کیا ہے اور اور بھی لوگوں کا ذکر ملتا ہے ہندوستان کی کچھ intellectual اور literary academy کے وہ کورسپونڈنٹ صدرس تھے انہیں ان سب ویکتیوں اور سنسطانوں سے سمیں سمیں پر سمگری ملا کرتی تھی اکبار پترکہ کی بات کرتے ایک جگہ تاسی ذکر کرتے ہیں کہ شیملا میں فلان اکبار یا پترکہ پرکاشت ہوتی ہے جس کی پرتی پیریس میں بھی داک سے پرات کر سکتے ہیں تو ان سب طریقوں سے ان سب سروت سے یہ ساری جانکاری گارسان تاسی کے پاس پہنچ تھی گارسان تاسی نے اپنے جیوان میں بہت سی مہت پورن کتابیں لکھیں لیکن ان کے انواد کم ہوئے ہیں تین گرنثوں میں پرکاشت ہندی اردو ساہت کے اتحاس کے بھی ایک دو آنچ انواد ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کی کتابوں کے انگریزی یا ہندی اردو بھاشاوں میں زیادہ انواد اپلپت نہیں ہے اور تاسی کے کام کا مہت تھا ان کے زمانے میں تاسی کے پرکاشن وں کے مہت کو خود ان کے سمجھ بھی کافی سمجھا گیا اسی لیے نہ صرف برٹیش حکومت اپنی پرشاسکی ضرورتوں کے لیے ان کا استعمال کرتی رہی بلکہ اکادمک لوگوں کے بیچ میں بھی ان میں روچی تاسی اپنے بھاشنوں میں ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی ان کی ہندوستانی بھاشا کے ساحی تسمبندی رچناو کے انش انواد کے روپ میں سمجھ سمجھ پر 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 سیدہ سرہی حسین جنہوں نے تاسی کے جیون اور کارے پر فرنج میں ایک کتاب لکھے تھی جو کی پانڈی چیری کے فرنج انسی چھپی تھی اور جو میرے کتاب کے انٹرکشن کے بیبیلیو گرافی میں بھی ہے اس تاسی کے رچناؤں کے انگریزی اور اردو انواد کا ذکر پاتے ہیں لیکن یہ انواد آسانی سے اپلو نہیں ہندی میں تاسی کے اتھیاس والی کتاب میں سے ہندی لکھے انش کا انواد کچھ ورس پہلے ہوا تھا میرے خیال سے فرنچ میں لکھے ہونے کی وجہ سے بھی ہندی اردو اور انگریزی کیانئے پاتکوں انواد کو کی نظر سے ان کا کام دور رہ گیا تاسی کی رچناؤں کے ہندی میں اگر زیادہ انواد نہیں ہوئے تو اس کی ایک بچھے شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاسی کا رچھان ہندی کے مقابلے میں اردو کے پرتی زیادہ تھا ذکر بڑی عزت سے کیا ہے وہی ولی دکنی تجھ لب کی صفت لالے بدخشان سو کہوں گا جادو ہیں تیرے نین غزالان سن کہوں گا گار سندہ تاسی نے ولی دکنی کی تلنا فارسی کے سب سے بڑے شاعر حافظ سے کرتے ہوئے انہیں ہندوستان کا حافظ کہا ہے انہوں نے ولی دکنی کی شاعری کا فرنچ بھاشا میں انواد بھی کیا ہے گار سندہ تاسی کے 1850 سے 1860 میں دیئے گئے لیکچرز کے انگریزی اور ہندی میں پہلے انواد کا شرے کشور گورف کو جاتا ہے اس کا انگریزی ایڈیشن لٹرچرز آف ہندوستان نام سے 2020 میں سمپر پبلیشر سکول گتا سے پرکاشی تھوا اور اگست 2021 میں وانی پرکاشن دلی نے اس کا ہندی انواد چھاپا ہے جس کا شیرشک ہے ہندوستانی بھاشا اور ساہیت تھی آپ نے بہت سی کتابیں پڑھیں ہوں گی اور کچھ کتابیں آپ کو خاص طور پر پسند بھی ہوں گی یا پھر ان کا کوئی چرطر ہی کتاب کو ہمیشہ کیلئے یادکار بنا دیتا ہے آج پرویز عالم کتابوں کے کچھ ایسے ہی عمر چرطروں کی چرچہ کریں ہر دیش ہر زبان کے اپنے فیوریٹ کریکٹرز ہوتے ہیں جسے بھارت میں جس نے ہندی اردو پڑھی ہے اور ذرا سا بھی کہانی نوول پڑھنے کا شوق ہے اسے پتا ہے کہ ہوری اور دھنیا کس کتاب کے کردار ہیں جی بھارت کے بعد پھر کبھی کریں گے پوری دنیا میں انگلیزی کتابوں کے پڑھنے والوں کے فیوریٹ کریکٹرز ہر دس پیس ساتھ میں بدلتے رہتے ہیں لیکن سو ساتھ میں نہیں بدلتے گارڈین اخبار میں میں نے ایک مضمون پڑھا جس میں کسی نے لکھا تھا کہ ستھ سدی میں لٹریری دنیا کا سب سے مشہور کردار تھا شیکسپیر کا ہیملیٹ اٹھارویں سدی میں ڈینیل ڈیفو نے ایک نوبل لکھا روبنسن کروزو اور اسی نام کی کردار کو عمر کر دیا لیکن اسی اٹھارویں سدی میں جوناثن سیفٹ نے گلیور سٹریولز لکھ کر گلیور کو سدیوں تک زندہ رکھا ہے انیسویں سدی میں جاسوس شرلوک ہومز باقی کرداروں پر ہاوی ہیں آرثر کانن ڈوائل کے اس کردار پر آج بھی ترہ ترہ کی فلمیں بنتی رہتی ہیں انیسویں سدی شرلوک ہومز کی تھی تو بیسویں سدی ظاہر ہے این فلمن کے کردار جیمز بانڈ کی ہوگی اور اکیسویں سدی ہری پوٹر کی لیکن یہ صرف ایک رائے ہے یہاں برٹن میں جہاں ہم یہ پروگرم ریکارڈ کرتے ہیں ایک لمبے وقت سے جین آسٹن جانے والی کی زبان پر ہے بک میکزین نے تقریبا پچاس آثور ایڈیٹر اور لیٹری ایجنٹ سے ایک بار کہا آپ بیسنی صدی کے سب سے مشہور سو لیٹری کریکٹر کی لسٹ بنائیے اب سو کا وقت تو نہیں ہے لیکن صرف دس یعنی کہ ٹوپ ٹین سن لیجی دس ینگ کتاب سے اور جیمس جوئیس آثور 1916 کی کتاب ہے آٹھ پہ نمبر پر کیریکٹر ہے مولی بلوم یولیس جیمس جوئیس کی کتاب سن 1922 میں چھپی تھی نمبر ساتھ پر ایک کیریکٹر ہے فلم میں بھی بنی ہیں ایٹکس فینچ To Kill A Mocking Bird ہار پرلی سن 1960 نمبر چھے پر شرلک ہومز کا کریکٹر ہے سر آرثر کونن رویل کی کتاب 1902 میں چھپی تھی پانچ پر نمبر پر ریبٹ ایکس ریبٹ رن جان اب دائی کی کتاب سن 1960 نمبر چار پر کریکٹر ہے لیوپول بلوم یولیس کتاب ہے جیمس جوئیس کی سن 1922 میں چھپی تھی نمبر تین پر آتا ہے کریکٹر ہمبرٹ ہمبرٹ لولی تا کتاب کا نام ہے ویلادی میر نوبکو آخر سن 1955 میں چھپی تھی اور نمبر دو پر کریکٹر آتا ہے ہولڈن کال فیل تک کیچر اندر رائے جی ڈی سیلنجر کی کتاب سن 1951 میں چھپی تھی اور نمبر ایک پر کریکٹر آتا ہے جی گیٹس بی ایف سکوٹ فیٹس جارل کی کتاب سن 1925 میں چھپی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کریکٹر سن آنے والی صدیوں تک زندہ رہیں گے لیکن جس میکزین نے یہ لسٹ چھاپی تھی وہ اب کب کی بند ہو چکی ہے کتابیں اور ان کے مشہور کردار یہ تھے پرویز عالم یاد دلا دوں کہ سننگ کتاب کولم میں شامل کتابوں اور لےخکوں کے وچاروں کے لیے سننگ ذمہ دار نہیں ہے اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اچلا شرمہ کو علمتی دیجئے نمسکار پوری جانکاری کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے cineinc.com